اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی دعا اللہ تعالی سے مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ سرفاز وائی بہت بہت زیادہ دعا مانتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی یاد رکھیں ناظرین اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ وظیفہ کر کے دعا مانگیں اللہ تعالی ہو سکتا وظیفے کے ذریعے آپ کی دعا قبول کر لیں تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوئی بہت کمال کا اور پاورفل وظیفہ ہے کیونکہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی ہر دعا اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی ہر دلی خواہش انساءاللہ تعالی آپ کی پوری ہو جائے گی جو آپ سالوں سے اپنے دلوں میں رکھیں کسی کو نہیں بتا بتے ایسی بھی دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری ہو جائے گی بشرت ہے کہ یہ وظیفہ آنے کی نیت سے نہ کریں گے ہر ناظرین یہ بھی خیال رکھیں کہ غلط ارادے سے آپ یہ وظیفے کو نہ کریں گے مثلا آپ اگر بیمار ہے تو بیماری سے شفاہ کے لیے دعا مانگے آپ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے دعا مانگے اگر آپ کے گھروں میں مصیبتیں ہیں تو مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے دعا مانگے یا کچھ ایسی چیزیں جسے آپ نکاح کرنا چاہتے جیو محبتیں وہ ایسی محبت کے لیے نکاح کے لیے دعا آپ مانگ سکتے ہیں لیکن غلط ارادے سے آپ یہ وظیفہ نہ کریں گے ناظرین کونسا حمل ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے قبل ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پوچھ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسروں کو اپنی حالات بتاتے ہیں اپنے درد بتاتے ہیں ویسے ہی کچھ لوگ ہمیں بھی اپنا حالات اپنا درد بتاتے ہیں کہتے سرفاز میں میری لئے دعا کریں یقین مانے میں دعا بھی کرتا ہوں دعا بھی کر باتا ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج اس ویڈیو میں آپ سبھی کو اللہ کا دو نام جو آپ کو لیتے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی یہ دو نام ایسا پاور فول ہے اللہ کا 99 نام ہے ہر نام بابرکت اور کمال کا ہوتا ہے ہے بھی تو ویسے ہی دو نام آپ کو بتانے والے ہیں جس کو صدق دل سے لے کر دعا مانگیں گے آپ کی ہر خواہش تمنہ پوری ہوگی یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بات کریں مثلا زہر اثر مغرب اشاء فجر کسی بھی نماز کے بات کریں زیادہ بہتری ہے کہ فجر کی نماز کے بات کریں اور جب یہ وظیفہ کرنے جائے تو وہاں پر آپ بیٹھ جائیں شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ یعنی شروع میں بھی ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ کا دو نام لینا کون تھا دو نام ہو میں آپ کو بتا رہو اس کو بھی ایک ہزار ایک مرتبہ لینا اللہ کے نام کو ایک ہزار ایک مرتبہ لینا پھر درود شریف ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ مرد اپنے ہاتھوں کو پیشانی کے قریب رکھیں نگاہیں نیچے رکھیں اور عورت اپنے ہاتھوں کو پردہ میں رکھ کے خوب رو گر گر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں جو خواہشے ہیں جو تمنہ ہے جو عرضو ہے جو سالوں سے آپ کے دلوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی دعا صرف اکیس دن کے اندر میں پوری ہو جائے گی اگر لگتار اکیس دنوں تک آپ اسی طرح کرتے ہیں تو اکیس دنوں تک یہ عمل کریں گے اکیس دن کے اندر میں انشاءاللہ تو ورکہ وطالہ اصدار بن جائے گا ہاں ناظرین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ذائع سے کوئی نماز پناہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس سنیکی میں شامل ہو جائے رہے ہیں ناظرین بات اچھی لگی ہوئے تو عمل کریں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ